السلام علیکم جی کیا حال چالے سارے بھائی ٹھیک تھاک و راضی ہو آج جو میں نے تو اڈین آل ایک تاریخی قصہ شیر کارنہ سلطان محمود گزنوی دا ایک دن اپنے دربار جو بیٹھے سن ہزارہ لوکان دا مجمع سی وہ دے وچہ علیہ اللہ وی سن کتب عبدال وی سن انہ سارے انہوں مخاطب کر کے آن دینے تو اڈین وچو کوئی ایسا ہے جڑا میں انہوں حضرت خزر علیہ السلام دی زیارت کروائے تو کسے بندے بھی ہم ہی نہ پڑی کیونکہ کسے کوئی طاقت اختیار نہیں سی کہ ایک زیارت کروائے سکے تو ایک بچو بڑیری عمر دا بندہ انہیں آکھا جی میں تو انہوں حضرت خزر علیہ السلام دی زیارت کروائے سکنا انہیں آکھے ہیں وہ کس طرح انہیں آکھے ہیں انہیں آکھے ہیں وہ دے وہاں سے منہوں کوئی چھے مینے ہیں دا ٹیم چاہیے دا میں چلا کرانگا دریائے دے کنارے دے پھر تو انہوں میں حضرت خزر علیہ السلام دی زیارت کروائے سکنا انہیں آکھے ہیں میری ایک شرط ہے کہ میرے کاردہ سارا نظام کیوں کہ میں دے چلا چلا کٹن دے پچھے دا نظام نہیں چالدہ دے بچے نے کاردہ سارا کھرچہ توسی چکنا انہیں آکھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سلطان نے وزیراں دی ڈیوٹی لائی وزیراں نو آکھے ہیں وزیراں نو آکھے ہیں وزیراں نے چھے مینے لنگے تے سلطان نے انہوں نے بلایا انہوں نے پوچھے ہیں کہ ہاں بھئی میرے کام دا کی کی تا ہی اس بعد اس بندے نے فیر طلب کیتا تھے سلطان محمود غزمی نے پوچھے ہیں کہ کی بنایا ہی میرے کام دا انہیں آکھے ہیں جی کتھے میں گریب آدمی گناہ گار جی ہے بندہ کتھے حضرت خزردہ اسلام میرا کی جوڑے یا میرے کول کی طاقت اختیار ہے کہ میں انہوں نے زیارت کروا سکا تو سلطان محمود غزمی نے آکھے ہیں پھر چھوٹ کیا ہوں بولیا ہی انہیں آکھے ہیں چھوٹ اس وجہ تو بولیا کہ میرے بچے پکے سانتے کھجر کرا بڑا ہندہ سا یہ چھوٹ بولن دی وجہ صرف یہ یہ کہ میرے بچے اندر ٹیٹ پالتا جائے سلطان محمود غزمی نے جڑے نا اپنے وزیر نو پوچھے آکے یہ دی اس چھوٹ دی کی سزا ہوں نہیں چاہی دی انہیں آکھے باشا لیا انہیں باشا نا چھوٹ بولیا یہ دا گلہ وٹ دینا چاہی دا جد وہ انہیں گلہ کیتی نہیں تھے دربار دے بچے کنورانی چیرے حالے بزرگ بھی بیٹے سن انہیں آکھے یہ وزیر صحیح پیان دے دوسرے وزیر نو پوچھے آکے یہ دی کی سزا ہوں نہیں چاہی دی انہیں آکھے باشا سلامت اس بندے نو کتے آگے پانا چاہی دا انہوں پتہ لگے انہوں کتے آنے شکار بنانا چاہی دا تاکہ انہوں پتہ لگے کہ باشا سلامت نا چھوٹ کے میں بولی دا انہوں رانی چیرے حالے بزرگان دے کہ یہ بھی بندہ صحیح آنڈا پی آ تیسرے اپنے گلام نو سلطان محمود گزنوی پوچھے دینے کہ یاستوں کیانا اس بندے نا کی کرنا چاہی دا انہیں آکے باشا سلامت کسے قریب دے کر سال دا ریزیکٹور کہتے تو اٹھے کڑا خزانے جے کو کمی آئی ہے یہاں تو انہوں کوئی تو اٹھے کوئی شان دے بچے فرق آیا ہے تو چلو کوئی گار نہیں ہے کہ بندے قریب دا کارپا لگیا کوئی سال چھے مینے تو اٹھے شان جے کڑا کو کمی آگئی ہے تو اٹھے شان جو کمی تا نہیں نا آئی ہے انہوں ماف کر دینا چاہی دا تو جیڑے بزرگ سرنا نورانی چیرے آلے انہوں نے آکے آئے بندہ صحیح پہ آندہ ہے سلطان محمود گزنوی نے نا اس بزرگوں نے بلایا انہوں نے آکے بزرگا جو پہلے وزیر نے آکے ہے توساں وہ دے بارے بھی صحیح آکے ہے کہ وہ صحیح پہ آندہ ہے دوسری نے جیڑا حال دس رہا ہے توسی آدھے وہ دے بارے بھی صحیح آکے آئے تھے یہ تیسرا جیڑا پہ آندہ ہے توسی یہ دے بارے بھی آندہ ہے کہ یہ صحیح پہ آندہ ہے انہوں نے آکے جیڑا پہلا وزیر ہے نا تو اٹھا جنہیں آکے آئے دا گلہ وڈ دے ہو کسائی ہو کسائی ہے تو کسائی دا کامی گلہ وڈنا انہیں بول کے اپنا آپا دسیاں اپنے خاندان دا طرف طرف کروایا ہے یہ گلتی یہ انہیں وہ دی نہیں یہ گلتی تو آٹی ہے تو ساں کسائی نو وزیر لائے تو دوسرا جیڑا بندہ نا جنہیں آکیا کتے آگے پا دے ہو یہ دا پہو جیڑا وہ باشا ہوا تھے کتے نو آندہ ہوں دا سی دے ہو کتے ہاں دا شکار کردہ ہوں دا سی تو انہیں بھی اپنے خاندان دے مطابق جو کردے ہوں دے سان انہوں نے وہی تجویز دیتی ہے تو یہ جیڑا تیسرا بندہ نا یاد ہے یہ سید زیادہ ہاتے سید زیادہ سخی ہوں دے یہ نہ کر بلا دے بیچے اللہ واسطے بڑیاں اپنے کربانیاں دیتی ہیں لیکن بدرہ لیندہ نہیں سوچے ہیں اس واسطے اپنے اپنے مطابق ٹھیک آکے ہیں انہیں جیڑا نا اپنے مطابق ٹھیک آکے ہیں تو جیڑوں انہیں گا لوئی نا تو سلطان محمود گزنوی اندہ یاد تو سیدیں تو آئی تک میں نو دسیا ہی نہیں اور یاد آندا میں سید زیادہ ایسے بزرگ نے آج میرا راز فاش کیتا ہے تو ایک راز میں آج فاش کرنا یہ جیڑا بزرگ ہے نا یہ کوئی عام بندہ نہیں یہ حضرت خزر علیہ السلام نے اللہ دے نیک بندے سان اللہ دے نبی سان گالو سناندہ مقصد ہے کہ بندہ اپنی زبان دے پچھے چھپیا ہوں دا کسائی نے بھی اپنا تعرف کروایا کتے نوانہ لے نے بھی اپنا تعرف کروایا تو سید زیادہ نے بھی اپنا تعرف کروایا موسیقی